گھی نکالنے میں اگر آپ کو آتی ہے پریشانی اور کرنا پڑتا ہے بہت دکتوں کا سامنا اور یا دیا آپ کو مطنی سے گھی نکالنا بھی بلکل پسند نہیں ہے تو یہ ویڈیو ہے آپ کے لئے جی ہاں بلکل آج ہم آپ کو نکال کر دکھائیں گے ملائی سے گھی کس پرکار سے ملائی سے گھی نکال سکتے ہیں یہ تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کر پیچھنے کو سبسکرائب کر لیں اور پاس میرے بیل آئیکن کو پریس کریں ہم آپ کو بتائیں گے کی ملائی سے کس پرکار آسانی سے گھی نکالا جا سکتا ہے تو پہلے ہم نکالیں گے مکھن وائٹ بٹر بنائیں گے مکسی میں اور اس کے بعد اس کا گھی بنائیں گے کئی بار جب آپ گھی نکالتے ہیں تو صحیح سے نہیں نکلتا ہے کم بھی نکلتا ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کتنا سارا وائٹ بٹر نکل رہا ہے جس کا نکالنے کا طریقہ بلکل آسان ہے تو آج ہم آپ کو مکسی سے بٹر نکال کر دکھائیں گے ساتھ ہی سوی ٹرک بھی شیئر کریں گے کی بٹر ہمارا صحیح سے نہیں نکلتا ہے تو کیا کریں چلیے شروع کرتے ہیں یہاں پر میں نے پانچھے دن کی ملائی لے لی ہے جو کی کھٹا کر کے رکھی ہوئی تھی اس میں صرف ملائی لی ہے جو کی فریز میں کھٹا کر کے رکھی ہوئی تھی تو ہم لوگ ایک مکسی جار لیں گے جس میں اتنی ملائی ڈالیں گے کہ یہ ہے صرف آدھا ہی برے اس کو ہم پورا نہیں بھریں گے کیونکہ اس میں پانی بھی پڑے گا جو ملائی بچی ہے اس کو ہم دوسرے راؤنڈ میں ڈال کر دکھائیں گے اب میں آپ کو اسے تین منٹ تک بینہ پانی ڈالیں بلینڈ کروں گا آپ کے سامنے یہ بہت بڑی طریقے سے بلینڈ ہو رہا ہے ایک دم سمپل طریقہ ہے اسے کوئی بھی کرش رکھتا ہے بڑی آسانی سے دیکھیں یہ پوری تیاری پر ہے اب اس میں آگے کی پر کریا کیا کریں گے دیکھتے جائیے اس میں ہم تھنڈا پانی ڈالیں گے ایک دم چلڈ وارٹر لینا ہے ایک کپ پھر اس کو بلینڈ کریں گے دو منٹ تک یہ دیکھیں دو منٹ تک یہ بلینڈ ہو رہا ہے آپ کے سامنے یہ آپ کو کھول کر دکھاتا ہوں کتنا بڑی آ بٹر نکلا ہے اب آپ اس کو آسانی سے پانی چمچ کی مدد سے باہر نکال سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنا بڑی آ ہے اب اس کو ہم الگ برطن میں سٹور کر لیں گے یہ دیکھیں کیونکہ ابھی اور ملائی بچی ہے اسے سیم پروسیس میں اس کو ریپیٹ کریں گے پہلے ملائی کو ڈالنا ہے پھر اس کو بلینڈ کرنا ہے پھر بلینڈ کرنے کے بعد پانی ڈالیں گے پانی ڈالنے کے بعد آپ کو دیکھنا اگر بٹر صحیح سے الگ نہیں ہوا ہے تو تھوڑی آئس اور ڈال دیں گے اس میں ہم اس کو تھوڑی آئس ڈالنے کے بعد دو منٹ تک چلائیں گے یہ ہے ایک اس لیے ہے کہ جو آپ کا مکھن ہے وہ اس میں الگ ہو جائے گا جیسے ہمارا پہلے بٹر نکلا تھا بلکل سیم اسی طریقے سے بٹر تیار ہو گیا ہے جس برتن میں ہم نے سٹور کیا تھا یہ پہلے اس میں تھوڑی برف اور ڈال دیتے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ کئی بار بٹر نکلنے میں مشکل ہو جاتا ہے تو یہ برف سے آڈ ہو جاتا ہے چمت سے آسانی سے نکال بھی سکتے ہیں اور پانی الگ ہو جائے گا اس لیے اس میں تھوڑی برف ایکسٹر ڈالی جاتی ہے اب دونوں بار نکالے ہوئے بٹر کو اس میں ہم ہی خٹا کر لیں گے اس طریقے سے بٹر نکالنے میں آسانی ہو جاتی ہے اب ہم اس کا جو بٹر سولیڈ ہو گیا ہے اس کو اسی چھلنی کے مدھم سے یا چمچ کے مدھم سے الگ کر کے آپ کو دکھائیں گے بٹر اور ملک یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہیں دونوں الگ الگ دکھائی دے رہے ہیں یہ بٹر اب اس کو چھلنی والی چمچ کے مدھم سے اس برطن میں الگ سے ڈال لیں گے اس طریقے سے ایک دم سولیڈ ہو گیا ہے یہ بہت اچھی طریقے سے اگر آپ ہاتھ سے اٹھا سکتے ہو ہاتھ سے نے اٹھانا چاہتے تو آپ اس طریقے سے چمچ سے بھی اٹھا سکتے ہو یہ دیکھیں اب اس میں دودھ بچ گیا ہے کیونکہ ہم نے ملائی سے بٹر نکالا ہے اگر دائی سے نکالتے تھا لسی بچتی اس دودھ کو ہم دوبارہ سے پنیر کے لئے بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں اس کی ویڈیو بنائیں کہ بچے دودھ سے پنیر کیسے بناتے ہیں تو وہ بھی ہم آنے والی ویڈیو میں آپ کو بتا کر بتائیں گے اب ہم بٹر کو یہ گولہ ٹائپ میں بنا کر ٹھنڈے پانی سے دھو لیں گے اور الگ کر لیں گے آپ اسے ایک اپتے تک فریز میں سٹور کر کے یوز بھی کر سکتے ہیں آپ کا بٹر اس کے بعد بھی بچ جاتا ہے اور آپ نہیں رکھنا چاہتے یوز نہیں کرنا چاہتے تو اس کا گھی نکال سکتے ہیں تو گھی نکالنے کے لئے ہم کیا کریں گے جو یہ بٹر کے بول ہیں اس کو پانی سے اچھے سے دھو کر الگ کر لیں گے اور اس کو ڈالیں گے ایک کڑھائی میں یا بگونے میں جس میں بھی تیز آنچ ہو اور موٹی تلی کا ہو اب آپ دیکھیں گے کہ تھوڑی دیر میں اس کو ایک تیز آنچ بھی دیں گے گیس ہو کر آگے تھوڑی دیر میں پیغلنے لگے گا بٹر اور لیکوڈ فارم ٹائپ میں آ جائے گا بیچ بیچ میں اسے چلاتے رہنا ہے تاکہ کڑھائی میں سائیڈ سے نہ لگے اس کو تھوڑی دیر میں یہ ہے آپ کو پیغلتا ہوا دودھ کی طرح دکھائی دے گا ایک دم دودھ کی طرح دکھنے لگے گا اس کو لگاتار چلاتے رہے تاکہ یہ جلدی سے پیغل جائے تو یہ دیکھئے ساتھیوں پکنا شروع ہو گیا ہے ہم سائیڈ سے بلبلے دکھائی دے رہے ہیں آپ کو اب تھوڑی دیر بعد آپ دیکھیں گے کہ گھی جو ہے الگ سے دکھائی دینے لگا ہے دیکھئے اب آپ اس کو سائیڈ سے چلائیے ایک دم سائیڈ سے چلائیے تاکہ یہ برطن میں لگے دیکھئے آپ دیکھ رہے ہیں ایک دم گھی آپ کا تاجب بن کر تیار ہونے لگ گیا ہے اس کو اب ہم تب تک پکائیں گے جب تک یہ ہے براؤن کلر کرنا ہو جاتا ہے تھوڑی گیس کو اب ہم کم کر لیں گے کیونکہ آج زیادہ ہو گئی ہے کڑائی گرم ہو چکی ہے یہ آپ کا گیون کر تیار دیکھئے اس کو اب ہم کیا کریں گے چلنی کے دوارہ الگ برطن میں چھان لیں گے اس طریقے سے کیونکہ اس میں جو بھی تھوڑا سا کڑائی میں لگ گیا تھا وہ بچا ہوا ہماری چلنی میں آ جائے گا دیکھئے ساتھیوں کس پرکار ہم نے ملائی سے گھی بنا کر آپ کو دکھایا ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو کلپے کمنٹر میں بتائیں اور آنے والی ویڈیو میں آپ کو دہی سے کس پرکار سے گھی تیار کرتے ہیں وہ بھی بتائیں گے تو ملتے ہیں ہماری نیکس ویڈیو میں جائے سی رام